اسلام علیکم ایمیرون بہت مزے کے چکن اینڈ ایک گلپ سینڈویچز ان سینڈویچز میں بہت زیادہ ورائیٹیز ہوتی ہیں اور آپ اس میں خود سے بھی ویرییشنز کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں ایکز کو بوائل کر رہی ہوں ایک بوائلر میں میں نے سکس ایکز کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اٹھ ڈیپینڈز آپ کو کتنے چاہیے لیکن میں تھری یوز کروں گی اس میں سے اگر آپ بوائل چکن یوز کرنا چاہے تو وہ آپ کی مرضی ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ اپنے مرضی سے بہت سی ویرییشنز اس میں کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ 2 چکن فلرز کیوب کٹ لیے ہیں وائٹ وینیگر میں نے لیا ہے 7 ٹیبل سپونز 1 فورت کپ 2 ٹیبل سپونز چکن تکہ مسالہ میں نے لیا ہے یہ ہوم میٹ چکن تکہ مسالہ ہے اس کی ریسپی بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں سوائی ساوس 2 ٹیبل سپونز سالٹ 1⁄ف ٹی سپونز چیلی ساوس 2 ٹیبل سپونز چیلی ساوس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کم چیلی سکھاتے ہیں آلیو آئل 4 ٹیبل سپونز سب سے پہلے چکن میں میں نے سالٹ ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد چکن تکہ مسالہ وائٹ وینیگر سوائی ساوس چیلی ساوس اب ان کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے اس میری نیشن کے ساتھ آپ چکن کو اس طرح سے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ اس کو نکال کر کوک کر لیں اور اس کے سینڈویچز بنا لیں ہوم میٹ چکن تکہ مسالہ کی ریسپی کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی پلی لسٹ میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو اور بھی بہت سے مسالوں کی ریسپیس ملیں گی پاک کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا ہے اور اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں آلیو آئل اب میں اس میں چکن کیوبز ایڈ کر کے اس کو کوک کروں گی ہائی فلم پر میں اس کو سیمن ٹو ایٹ منٹس کوک کروں گی ہائی فلم پر اور جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو یہ بالکل ریڈی ہے ان سینڈوچز کو آپ بچوں کے لنچ باکسز کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور پارٹیز میں بھی سرب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ رمضان میں افتاریوں میں بھی ان کو بنا سکتے ہیں اگر آپ اس طرح سے اس کو کوک کر کے بھی فریز کر دیں گے تو آپ کے یہ بہت کام آئے گا افتاریوں کے لیے آپ اس کو افتاری سے پہلے نکال کے تھوڑا سا اس کو کوک کر لیں اس کے بعد اس کے سینڈوچز بنا لیں تو بھی بہت ہینڈی ہے چیکن آل موسٹ ریڈی ہے اور اب میں اس کو ایک بال میں نکال کر تھنڈا کروں گی جب یہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے گا اس کے بعد میں اس کے سینڈوچز بنانا شروع کروں گی اس کے بعد کا پروسیجر ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں سینڈوچز بنانے کے لیے آپ اپنی پسند کی ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ٹو بوائلڈ اگز کو سلائسر میں کٹ کر لیا ہے اور ایک کو میں میش کروں گی ہاف کیپسکم میں نے لی ہے سلائسڈ کٹ ہاف ٹومیٹو سلائسڈ کٹ چیکن تک کا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریڈی ہے ہاف کپ میں نے ٹومیٹو کیچپ لی ہے منٹ اور کرینٹر میورڈپ یہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کچھ دن پہلے ہی اپلوڈ کیا ہے سینویچ بریڈ کے سلائسز میں نے 5 لیے ہیں اس کے اجز کٹے ہوئے ہیں اور ایک راؤنڈ شیپ میں بھی مجھے بریڈ مل گئی تھی تو میں نے یہ لیے ہیں 10 سلائسز سینویچز کو کٹ کرنے کے لیے میں نے ایک ہارڈ شیپ کا کٹر لیا ہے اور ایک راؤنڈ شیپ میں کٹر ہے ڈیفرنٹ شیپ کے بنے ہوئے سینویچز بچوں کو بہت زیادہ اٹرک کرتے ہیں اس لیے میں نے ہارڈ شیپ اور راؤنڈ شیپ میں ان کو کٹ کرنا ہے سینویچز کے لیے بریڈ کو اس طرح سے کٹنے کے بعد جتنے بھی ایجز بچیں گے وہ ویسٹ نہیں ہوں گے اس سے آپ بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں بریڈ کرمز بنانے کی ریسپی بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ان کو کس طرح سے بنا کر پریزرب کیا جاتا ہے بریڈ کرمز کی ویڈیو کا لنک بھی میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی پہلے سے بنا کر ان کو رکھنے رمضان میں بہت کام آئیں گے بریڈ بہت اچھی طرح سے کٹ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اجز کتنے اچھے نیٹ اینڈ کلین نہیں کر رہے ہیں سب سے پہلے میں نے کیچپ سپریڈ کر دی ہے تری شیپس کی بریڈ پر اب ان تینوں کے اوپر میں ٹومیٹوز کو لیئر کروں گی اب اس کے اوپر منٹ اینڈ کورینڈر میو ڈیپ کو سپریڈ کرنا ہے سینویچز کے لیے یہ ڈیپ بیسٹ ہے اور ون مند کے لیے آپ اس کو ریفریجوریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میرے چینل پر میو ڈ کورینڈر ڈیپ کی ریسپی بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے سیکنڈ لیئر میں میں نے کیپسکم شملا میرچ کو لیئر کر دیا ہے اگر آپ لیٹس یوز کرنا جاتے ہیں تو آپ لیٹس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تھرڈ لیئر میں بھی میں نے مین ٹینڈ کو ریئنڈر میو ڈیپ کو سپریڈ کیا ہے اور اب اس کے اوپر میں نے ایگز کو لیئر کر دیا ہے بچے ویپ وائلڈ ایگز میں میں نے ایگز کو لیئر کر دیا ہے اور اب میں ان کو میش کروں گی میشر سے اس کے بعد لیئر کروں گی ہارڈ شیپ میں اب فورٹ لیئر کے اوپر بھی میں نے ڈیپ کو سپریڈ کر دیا ہے اور اس کے اوپر اب لیئر آئے گی چکن تکا کی چکن تکا کو لیئر کرنے کے بعد اب میں نے کیچپ کو سپریڈ کر دیا ہے فیفت لیئر کے اوپر چکن تکا کے اوپر لاسٹ بریڈ کا سلائس رکھنے کے بعد اس کو میں ٹرائنگل کٹ کروں گی یہ اب ڈن ہو گیا ہے اب باقی کے دونے سینڈوچ اس کو بھی اسی طرح سے لیئر کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو ان کی فائنل لکھ دکھاؤں گی آئی ہوپ آپ سب کو میری یہ ویڈیو بہت مسند آئے گی اور اگر آپ سب کو میری ویڈیوز اچھی رکھتی ہیں تو پلیز پیملی اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں لائک کا بیٹن بھی ضرور پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کرنے سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو فونن مل سکے گی تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی